فیملی آکسیوپیڈی کے جو میمبرز ہیں وہ جنرلیسٹ پریڈیٹرز ہیں جنرلیسٹ پریڈیٹرز سے کیا مراد ہے جنرلیسٹ پریڈیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو وائیڈ ویرائیٹی آف پری کو کنزیوم کرنے کی سلاحیت رکھتے ہیں دوسری جو پریڈیٹرز کی ٹائپز ہے وہ سپیشلیسٹ پریڈیٹرز ہوتے ہیں سپیشلیسٹ پریڈیٹرز ایک خاص قسم کے پریے کے اوپر فیڈ کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر سپیشلیسٹ پریڈیٹرز کو ان کا جو پریفرڈ پری ہے وہ نہ مل سکے تو پھر یہ کیونکہ کسی دوسرے پریے کے اوپر فیڈ نہیں کرتے تو آلٹی میٹلی یہ پریڈیٹرز مر جاتے ہیں اور اس کی جو امپورٹنس ہے ایسے بیالوجیکل کنٹول ایجنٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن جو جنرلیسٹ پریڈیٹرز ہیں یہ نہ صرف اپنے پریفرڈ پریے کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اگر فیڈ کے اندر ان کا پریفرڈ پریے اویلیبل نہ ہو تو کوئی بھی جو اویلیبل پریے ہے اس کے اوپر یہ فیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جب ان کا پریفرڈ پریے نہیں ہے اس وقت بھی یہ لوڈ ڈینسٹی کے اندر اپنی تعداد کو مینٹین رکھتے ہیں اس ایبلیٹی کو پریے سوچنگ ایبلیٹی کہتے ہیں کہ ایک پریے سے کسی دوسرے پریے کے پر سوچ ہو جانا اکارڈنگ ٹو ڈینسٹی اب جو لینک سپائیڈرز ہیں کیونکہ یہ فیڈ کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا جو رول ہے ایسے بیالوجیکل کنٹول ایجنٹ وہ کافی اہم ہوتا ہے اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس فیملی کے جو میمبرز ہیں وہ خاص قسم کے جو پریے آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہوئے ایسے ایریاز کے اندر اپنی ڈینسٹی کو بڑھاتے ہیں جہاں پہ یہ سپیسفک قسم کی آرڈر موجود ہو جو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس ایریاز کے اندر ان کا پریفرڈ پریے موجود ہوتا ہے یہ جو صلاحیت ہے یہ سپائیڈر لنگز کے اندر بھی موجود ہوتی ہے یعنی جو ینگ سپائیڈرز ہیں ان کے اندر بھی آرڈرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ایبیلیٹی موجود ہوتی ہے اور اس لرننگ ایبیلیٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایسی پلیسز کو لوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ پریے موجود ہو اور پھر اس پریے کو کنزیوم کرتے ہیں اور اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو سپائیڈرز ہیں یہ ہائیلی سینسٹیف ہوتے ہیں اگینسٹ ویریس ٹائپس آف سینٹھیک کیمیکلز کیونکہ فیل کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے جو پیسٹی سائیڈز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جو پیسٹی سائیڈز ہوتے ہیں یہ کافی ٹاکسک ہوتے ہیں کیونکہ جو پیسٹی سائیڈز ہیں یہ نہ صرف جو ٹارگٹ پریے ہے اس کو مارتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے ارث روپورٹ ایسے پریڈیٹرز جو کہ بینیفیشل ہوتے ہیں جو کہ فارمرز فرینڈ ہوتے ہیں ان کو بھی کل کرتے ہیں اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک فارمر فیلڈ کے اندر سنتیٹک پیسٹی سائٹ کا سپری کرتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچتا یا تو وہ نان ٹارگٹ کو افیکٹ کرتا ہے یا وہ ہماری جو فوڈ ہے اس کو کنٹیمنیٹ کرتا ہے یا پھر ہمارے انوارمنٹ کے اندر وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے اور آلٹیمنٹری انوارمنٹل ٹاکسیسٹی کا سبب بنتا ہے اب کیونکہ جو سپائیڈرز ہیں جس میں فیملی آکسو پیڈی کے جو میبرز ہیں وہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو ان کو جو پیسٹی سائٹز ہیں اس کے افیکٹ سے محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسے پیسٹی سائٹز کی سیلیکشن کر سکتے ہیں جو کے ٹارگٹ سپیسیفک ہوں یعنی وہ صرف اپنے ٹارگٹ کو کل کریں جو نون ٹارگٹ آرگنزم ہیں نون ٹارگٹ آرگنزم کے لیے وہ کم سے کم نقصان پہنچائیں اب مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے پیسٹی سائٹز اویلیبل ہیں جو کے ٹارگٹ سپیسیفک ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے پیسٹی سائٹز کو سیلیک کرنا چاہیے ہمیں ایسے پیسٹی سائٹز کو ریکمینڈ کرنا چاہیے جو کے ٹارگٹ سپیسیفک ہوں اور جو براؤڈ سپیکٹرم انسیکٹی سائٹز ہیں براؤڈ سپیکٹرم پیسٹی سائٹز ہیں ان کے یوز کو منیمائز کرنا چاہیے اس کے ساتھ بہت سارے بوٹینیکلز یعنی پلانٹ بیسٹ انسیکٹی سائٹز اویلیبل ہیں یہ جو پلانٹ بیسٹ انسیکٹی سائٹز ہیں ان کا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر اور جو نان ٹارگٹ اورگنیزمز ہیں ان پر جو نقصانات ہیں سائٹ ایفیکٹز ہیں بہت کم ہیں اس وجہ سے ایسے جو انسیکٹی سائٹز ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آئی پی ایم کے اندر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو پیسٹی سائٹز ہیں ان کا یوز ایگریکلچر فیڈ کے اندر منیمم ہونا چاہیے کیونکہ جو پیسٹی سائٹز ہیں بہت زیادہ سائٹ ایفیکٹز سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسی ٹیکنیکز کو یوز کرنا چاہیے جو کہ ایکو فرینڈلی ہوں فارمر فرینڈلی ہوں ایفیکٹیو ہوں چیپ ہوں اس میں جو ایک ایمپورٹن جو سٹیٹیجی استعمال کی جاتی ہے وہ بائیو کنٹرول ایجنٹس کا استعمال ہے جیسے سپائیڈرز بائیو لوجیکل کنٹرول ایجنٹس ہیں اس طریقے سے بہت سارے اور نیچرل پریڈیٹرز اور پیرا سٹوائڈز اویلیبل ہیں جن کو فیلڈ کے اندر استعمال کر کے ہم پیسٹی سائٹز کے یوز کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اپنی کراپس کو پیسٹ کے اٹیک سے بچا سکتے ہیں اور اپنے انوارمنٹ کو جو ٹکسک ایفیکٹز ہیں ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں